آج پرانٹس میں آپ کو ایک ایسی ریسپی بتانے والی ہوں جو آج تک آپ نے کبھی نہیں بنائی ہوگی یہاں پہ دیکھیں میں نے بھنڈی لی ہے اسی کے ساتھ میں نے گوار کی فلی لی ہے آج جو ریسپی بنے گی وہ بینا لیسن کے بنے گی آپ چاہے تو بینا پیاج کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں کہوں گے آپ اسے میں پیاج جرور ڈالیے گا اس سے بہت ہی ٹیسٹی ہماری کی ریسپی بن کر کے تیار ہوگی اس چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک پین میں میں نے لیا ہے سرسو کا تیل اسے اچھی طریقے سے گرم ہونے دیں گے جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے جیرہ اور دیکھیں اس میں جو سمان جائے گا وہ بیسک سمان ہوگا جو ہمارے گھر پہ ہی مل جائے گا اور یہاں پہ میں نے دو پیاج لی ہیں جو میڈیم سائز کی پیاج تھی اور انہیں اس طریقے سے میں نے باری باری کٹ کر لیا ہے انہیں اچھی طریقے سے بھول لینا ہے جب تک اس کا لائٹ براؤن کلر نہ آ جائے مطلب زیادہ نہیں بھولنا ہلکا سا ہی بھولنا ہے جس سے کہ اس کا کچھاپن نکل جائے یہاں سے چار سے پانچ لیا ہے میں نے ہاری ملچ جس کو میں نے کٹ کر کے ڈال دیا ہے انہیں بھی پیاج کے ساتھ بھول لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری پیاج بھول کر کے ہو گئی ہے ریڈی دیکھیں کہ پیاج میں کتنا پیارا کلر آیا ہے جاتے ڈارک نہیں کرنی ہے بس لائٹ براؤن کلر کرنا ہے اس کے ساتھ کچھ ہم بسالے ڈالیں گے جس میں سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں ہلدی پاوڈر اس کے ساتھ لال مرچ کا پاوڈر اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں یہ دھنیا پاوڈر اور جائے گا اس میں نمک دیکھیں بیسک چیزیں ہیں جو ہمارے گھر پہ ہی مل جائیں گی نہ ہی اس میں میں ادھرک ڈالا ہے نہ ہی لیسون ڈالا ہے آپ چاہے تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے کہا نہ میں بیسک چیزوں سے بتانے والی ہوں اور یہ ریسی پیتری چٹپوڑی مسدار بن کر کے ہوگی ہماری تیار بہت سال پراری ریسپے فرنس جو آج میں آپ کو شاہر کر رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں گوار کی پھلی اور جو بھنڈی کاٹ کر رکھی تھی ہم نے دھو کر کے بس وہ ڈال دیں گے اور ان اچھی طریقے سے ہم میکس کر لیں گے سبھی مسالوں کے ساتھ اچھی طریقے سے میکس کر لینا ہے چلاتے ہوئے جس سے یہ مسالوں کی کوٹنگ اچھی طریقے سے سبھی سبجیوں کے اوپر ہو جائے چلیے پہلے میں اسے چلاتے ہوئے بھون لیتی ہوں اور اسے بھون لینا ہے اچھی طریقے سے مطلب جب تک اس کا جو پانی رہتا ہے گوار کی پھلی کا وہ پورا بھون نہ جائے مطلب جل نہ جائے تب ہی ہماری سبجی پرپیکٹ بن کر کے تیار ہوگی تو ہمیں پہلے کوئی سبجی بنائے اسے بھوننا بہت ہی ضروری ہے تو یہاں دیکھیں یہ میں نے چلاتے ہوئے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے مسالے کو یہ دیکھیں اب یہ اس میں کیا ہوتا ہے یہ ملانے سے جو بھنڈی کا جو یہ رالہ رالہ سا ہوتا ہے وہ بھی نہیں رہتا اس کے ساتھ میں اگر ہم گوار کی پھلی کے ساتھ میں بناتے ہیں چلیے دیکھیں بھونتے بھونتے مجھے یہاں پر دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں ہمیں یہاں پر ڈال رہی ہوں پانی پانی میں اس لئے ڈال رہی ہوں بھنڈی کو چاہیں آپ بینہ پانی کے بنا سکتے ہیں لیکن گوار کی پھلی کیا ہے وہ بینہ پانی کے بن نہیں سکتی تو اس لئے گلانے کے لئے اس میں پانی ڈالا ہے تو یہاں پر میں نے ہاف کپ کے لگ بھگ پانی ڈالا ہے اور اسے چلا کر کے اچھی طرقے سے ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد اسے بھون لینا ہے لیکن بیچ بیچ میں اسے ہمیں چلاتے رہنا ہے دیکھیں چار سے پانچ منٹ ہو گئی ہے ہمیں اسے ایک بار ہٹا کر کے دکھا رہی تھی یہ دیکھیں اب اسے بھون لے دیتا ہے جب تک اس کے جو پانی ڈالا ہے وہ اچھے طرقے سے نہ جل جائے گا دیکھیں لیجئے ہماری چٹپڑی مزڑا ملڈی اور گوار کی پھلی بن کر کے ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہمیں اچھے طرقے سے یہ سب پک چکی ہے اب اسے آپ چاہے پراتے کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں آپ کسی کے ساتھ اس کو انجوئی کر سکتے ہیں اور بیسک چیزیں ہیں زیادہ ہمیں کوئی چیزیں ڈالی نہیں ہیں یہ دیکھیں ہم آپ کو نزدیک سے دیکھا رہی ہوں تو چلیے فرنس ہماری تو یہ ریسپی بن کر کے ہو گئی ہے تیار آپ ایک بار جروع بنا کر کے بتائیے گا یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے